بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے چودہ پارے مکمل ہو چکے اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجویز سے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزو رمضان المبارک کا ایک عشرہ ختم ہو چکا اور ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں مولا کریم عشرہ رحمت کے بعد ہم سب کو عشرہ مغفرت کی بھی برکتیں عطا فرمائے چودہ پارے میں آپ نے سورہ حجر کی تلاوت سماعت کی اس بلیغ فصیح کتاب قرآن عظیم کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا اور اس کی حفاظت کے طریقے آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن پاک ہے قرآن مقدس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی یہ ہمارا نہیں دوسروں کا سروے بھی بتاتا ہے کیونکہ دنیا میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک بار اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تو آپ اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا اگر اچھی لگی تو دوبارہ پڑھ لیا اور اچھی لگی تو دین بار پڑھ لیا لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں کہ ایک بار مطالعہ کر کے رکھ دیا بلکہ ہر آیت کو سو مرتبہ بھی پڑھے تو بندہ اس میں تازگی محسوس کرتا ہے کہ اس میں سواب ہے اس میں سواب ہے اور قرآن کبھی پرانا نہیں لگتا ہر سال آپ قرآن رمضان میں سنتے ہیں کبھی آ کر کے کسی حافظ سے یہ نہیں کہتے اس سال کچھ نیا سناو آپ یہ نہیں کہتے بلکہ ہر سال حافظ سے الحمدللہ سے ہی سنتے ہیں اور ونناس تک ہی سنتے ہیں بلکہ اگر حافظ نے بیچ میں کہیں ادھر ادھر کی دوسری سنا دی تو آپ پکڑتے بھی ہیں نہیں ہمیں صرف وہی سننا ہے جو میرے مولا نے اپنے رسول پر اتارا تو قرآن عظیم کے سننے کا بھی اور تلاوت کرنے کا بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہے سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے اس کے علاوہ اس کا دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے اس سے زیادہ کسی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا یعنی حفظ کرنا اس کو برزبانی اس کو بے ہٹ ہمیشہ اپنے اندر محفوظ رکھنا یہ کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں اتاکہ یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تمام ادیان اور تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں عیسائیوں کو انجیل یاد نہیں یہودیوں کو تورات یاد نہیں ہندووں کو وید اور ان کے بڑے بڑے پران یاد نہیں لیکن مسلمانوں میں لاکھوں بچے ہیں جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھتے ہیں سات سال کے بچے سے لے کر ستر سال تک کے بوڑے تک بھی آپ کو حافظ قرآن ضرور ملیں اور ایک بات اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے بائبل ہو یا کوئی بھی دوسری کتاب ہے جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہیں کسی ایک ذات سے کسی ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں ویدوں کو اور ان کی مقدس پرانوں کو چھونے والے اٹھانے والے پڑھنے والے پندت ہوا کرتے ہیں اور برہمن خاندان سے ہوا کرتے ہیں مقصوص لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے بائبل کے اور ٹیلموت کے اور تورات کی آیتوں کو یاد کرنے والے ایک خاص طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں اور بھی دیگر جگہ آپ دیکھیں لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی خاندان سے خاص نہیں کیا گیا کہ قرآن صرف سید لوگی پڑھیں گے پتھان نہیں پڑھے گا قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کسان کا بچہ بھی اٹھا لے تو حافظ قرآن بنتا اور اگر وہ حافظ قرآن بن گیا تو ہمیں اسے امام بنانے میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے ہمارے یہ کاسٹیزم نہیں ہے یہ نہیں ہے قرآن کی یہ خصوصیت اس کا ایک اور ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سب سے زیادہ سنی جانے والی سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب اور دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی چھپنے والی بھی کتاب قرآن پاک سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن عظیم کروڑوں کی تعداد میں اور ایک ریکارڈ میں اس کا بتاؤں قرآن عظیم کو کہ دنیا میں اور بھی نسخے پرانے پرانے جو رکھے گئے ہیں پرانی کتابوں کے کوئی چار سو سال پرانا نسخہ کوئی تین سو سال پرانا نسخہ پہلے زمانے کے جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے موجود ہیں لیکن صرف اور صرف قرآن کی یہ تخصیص ہے کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ آج بھی ترکی میں محفوظ ہے اور اس کی لیبوریٹری میں جھانچ بھی ہو چکی ہے فورنسک اور اس کی پرانے ہونے کی تصدیق بھی سائنس نے کر چکی ہے قرآن پاک کا اصل نسخہ آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے جو حضور کے زمانے میں تھا تو اس کی یہ خصوصیت ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اگر اللہ نے حفاظت کے طریقے جو رکھے ہیں اللہ اکبر بہت الگ انداز کے ہیں شاید دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے سورے گنے گئے ہوں جس کے پارے گنے گئے ہوں جس کے رکھو گنے گئے ہوں قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے تیس پارے ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں پانچ سو چالیس رکھو ہیں یہ سب گن کر کے رکھے گئے ہیں اتنا ہی نہیں آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں آیتیں بھی محفوظ ہیں پورے قرآن پاک میں چھ ہزار چھ سو جو سمتنگ آیتیں ہیں سب محفوظ ہیں یہ تو ہو گیا پارے سورے رکو اور آیتیں ہیں حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں حروف تو چھوڑیں جتنے زبر آئیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں زیر کتنے آئیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نکتے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں اب اور مجھے بتاؤ کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا احتمام کیا گیا ہو کوئی ہے کتاب اتنا احتمام کیا گیا ہو کہ اس کی ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو اتنے احترام کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے پھر بھی پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھار دینے سے جلا دینے سے ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا تو وہ منحوس اور ایسا بے وکوف جس کو جو اقل سے پیدل ہے اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا عراق میں جو ہے اسے نہیں کہتے یہ مصحف ہے یہ مصحف ہے قرآن علمِ الہی کا نام ہے اللہ کے علم کا نام ہے قرآن اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں اب آؤ دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب ہو اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لاسکا ہو کوئی اور کتاب نہیں صرف قرآن پہلا چیلنج اترتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِي اے لوگوں اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے اپنے رسول پر اتارا ہے یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کئی اور سے آیا ہوا ہے تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورے تم بھی بنا کر یہ چیلنج چلتا رہا نہیں آیا دوسرا چیلنج آیا ہے قُلْ فَأْتُو بِعَشَرِ سُورِمْ مِّثْلِهِ اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل دس سورتیں پہلا یہ چیلنج آیا ہے دس سورتیں لے آئیں پھر ایک سورت لے کر کیا ہے پھر اس کے بعد آیا کہ دس آیتیں ہی لے کر کیا ہو یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے بازابتہ ہو اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک ہو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے اس میں دہشت ہے فلا ہے میں ان سے پھر کہتا ہوں پھر قرآن اٹھاؤ پھر قرآن اٹھاؤ اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھاؤ صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو پوری دنیا بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے اللہ فرماتا ہے لَا اِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَا يَأْتُو بِمِثْلِ حَذَا الْقُرْآنِ سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں عَلَا يَأْتُو بِمِثْلِ حَذَا الْقُرْآنِ ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں اللہ فرماتا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ یہ ہرگز اس کے برابر اس کے مثل لا نہیں سکیں گے نہیں لا سکیں سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی کتاب ایسی تمہارے نظر سے گزری ہے تو میرے سامنے لیاو جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ چودہ سو سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ کوئی اور سورے لے آؤ کوئی اور آیتیں لے آؤ چودہ سو سال سے میرے عزیزو قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیلیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ موجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں ماضی کے اخبار آنے والی حالتوں کی اخبار ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو آج ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے آج کے چودہوں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا ہے اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضور کی شاگردی میں قرآن پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے دھون لوں گا اتنا علم ان کے پاس تھا میرے عزیزو اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں گا قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا زامن ہے کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کا کچھ نہیں ہوگا آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفے ناپلید جو دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا دوسروں کے فضلے کھاتا رہا اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لیاتا ہوں دوسرا قرآن مطلب چھبیس آیتیں نکال کر کے جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حضف کر کے ایک نیا قرآن لیا ہوں گا کتنے دن چلا اس کا قرآن ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں ابھی ہم بھی زندہ ہیں ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو مدرسوں میں اس خبیس نے قرآن بھیجا تھا ایڈرس پہ کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجئے جرت اور حمد دیکھیں ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزوں جب جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے مولا پوری اس کی ذات کو بدل دیا ہے اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا ہاں ابھی انجام دیکھنا باقی ہے آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب زلجلال کی پکڑ کیسے آتی ہے کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے وہ الگ بات ہے میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے وہ الگ بات ہے لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور تم اس کی علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو اب پھر اللہ سے جنگ کرو پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بلکل خوف نہیں ہے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا لیکن میرے عزیزوں تم پر کئی ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹ جائے قرآن تم سے دور ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا تو یہ تمہارے لئے نحوست ہے یہ تمہارے لئے بربادی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور آج ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ کر کے ہی ہم آج خار ہیں زلیل ہیں قرآن ایک محکم کتاب آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات آپ مسلمان ہیں آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آگئے کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے تیرا دین حق ہے مذہبِ اسلام سچا ہے کیا دلیل ہے اللہ ایک ہے تم بولو یہ تمہارا عقیدہ ہے تیرا فیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عالی اور اشرف انسان ہیں سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے تیرا فیت ہے کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے میرے عزیزو سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات بڑی بڑی کہانیاں بڑی بڑی روایتیں یہ سب نہیں بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لاکر دکھا دو یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لاکر دکھا دو یہ میرا چیلنج ہے اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی کوئی بھی کتاب لاؤ میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا کئی نسخے دکھا دوں گا جتنے بھی عدیان جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے مقدس کتابیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں کئی قسمیں ہیں یونان والوں کی بائبل الگ ہے امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے انگلین والوں کی الگ ہے حضف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلیو بھی ہیں واقعات میں ہیر پھیر ہے اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے چار پانچ نسخے ضرور پیش کروں گا اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ ناس پہ ختم ہوتا ہے الحمدللہ یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئیں بہت کچھ کر چکے لیکن کیا کر سکتے ہیں آسمان کو کب کو نیچے لا سکتا ہے آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں سنا ہے کہ کتہ چاند کا دشمن ہوتا ہے ہاں ہم نے سنا ہے پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے کیونکہ چودویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے چاند کی طرف دیکھ کر کے بھوکتا ہے اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے لیکن اس کے بس میں نہیں ہے اس کی طاقت میں نہیں ہے اس طرح بہت سارے آج کتے بھوکتے ہیں اسلام کی اس چکا چاند روشنی کو دیکھ کر لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھوکتے رہیں اور گلہ خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں بس اتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے میرے عزیزوں اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں ضروری نہیں ہم کو ہم قرآن کو پروف کرنے کے لئے سائنس، فیزیکس، کیمیسٹری، جیوگرافی، میٹس ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضہ کرے کہ کیا قرآن میں میٹس بھی ہے کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے ہم اس تب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت اچھا یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا اپنی طرف سے جمع کر دیا تو بھی میرے عزیزوں عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے کسی نے نہیں کہا جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظامی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لئے گئے ہی نہیں ہمارے نبی کے خصوصیت کیا ہے امی ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود صلی اللہ علیہ نبی امی امی کسے کہتے ہیں امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو جو کسی سے نہ پڑھا ہو سنبھل کر کے ترجمہ کرنا کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ بغیر پڑھے لکھے تھے نعوذ باللہ یہ جاہل کیا سمجھیں جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمان علم القرآن وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے سب سے بڑا جاہل ہے دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو انپڑھ کہتے ہیں ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے دونوں میں فرق ہے کی نہیں ہے ہاں جس کے دل میں کوڑ ہے جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے وہ امی کا ترجمہ انپڑھ کرتا ہے انپڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا حضور کی توہین کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا ہماری شہر میں کوئی ایسا موڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا ظالم تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا جس رسول نے مدینہ کے اندر صرف دس سال کے اندر اسی ہزار لوگوں کو کلم پکڑنا سکھایا تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا ناؤذب اللہ من ذالک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے قرآن لکھوایا کس نے ہے کاتبانِ وحی ضرور ہیں لکھنے والے صحابہ تھے قرآن لکھنے والے صحابہ تھے لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے حضرتِ امیرِ معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے اے سنی مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا ناؤذ باللہ من ذالی قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کی نہیں سکھایا اللہ فرما رہا ہے ہم نے وہ سب سکھا دیا سب میں کیا کیا آیا سب میں کیا کیا آیا سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا ہاں میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے فلا آئیں گے حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھا ہے اس میں لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے بولنا بھی ہے سننا بھی ہے ساری چیزیں آ گئی عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اسی لئے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالمِ مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ ہیں جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے بات میں جو کہہ رہا تھا وہ توجہ سے سنیں امی امی کسے کہتے ہیں پھر سے تنبی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں امی کا مطلب انپڑ نہیں انپڑ نہیں بلکہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو اس کا کوئی استاد نہ ہو میرے رسول کی شان ہے وہ امی ہے اگر ان کو کسی نے پڑھایا ہے تو سیدھے ان کے پروردگار نے پڑھایا ہے ہاں بس اللہ تبارک و تعالی ان کا استاز ہے جبرائیل بھی نہیں بعض لوگیں کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر دکھا جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف پہنچانے کا ہے پڑھانے کا نہیں جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے پہنچانے کا اسی لئے ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ کیا تھی پتہ ہے نا مسلمانوں اقراء بسم ربک اللذی خلقار ہرامی اتری ہے میں توجہ چاہتا ہوں جب جبرائیل آئے غارِ ہرہ میں تو جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اقراء پڑھو کیا کہہ رہے تھے پڑھو اور حضور فرما رہے تھے ماں آنا بھی قاری میں نہیں پڑھنے والا اب یہاں پر بھی کچھ ظالم کوڑ دل والے کہتے ہیں ترجمے میں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تم کو پڑھنا نہیں آتا رسول کو کیا نہیں آتا ہے حضور یہ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھنے والا میں پڑھوں گا نہیں وہ کیوں کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے جبرائیل نے سینے سے سینہ لگایا تین بار کیا جبرائیل نے اقراء پڑھئے کیا کہا پڑھو اس میں فرق سمجھو میرے عزیزو عربی میں ایک لفظ ہے قل قل کا مطلب ہوتا ہے کہو بچے کو ہم قریب لائیں جو بالکل ابتدائی والا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جیسا کہوں ویسا کہو میں جیسا بولوں ویسا بولو مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لئے میں اس کو کہہ رہا ہوں بولو یہ قل میں ہوتا ہے قل میں اور بعض مفسرین نے فرمایا جبرائیل جب اقراء کہہ رہے تھے کہ پڑھو یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو اقراء پڑھو اور قرآن کی کتنی آیتیں میں تم کو بتاؤں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پہلے والے پارے میں میں نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے وَإِذْ کا مطلب کیا ہے ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا وَإِذْ اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناوں گا آدم اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع رہی ہو وَإِذْ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناوں گا حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ محبوب کیا آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں نور کی قیفیت میں آپ بھی تھے وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑا لکھا ہے ہاں بہرحال مجھے جو بات ارز کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑا ہوا نہیں ہے اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے سب سے ہائی لیول کا عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شہرہ تھے بڑے بڑے عربی دان تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورے بھی لگا دی تھی کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر گلائے اگر یہ شیر ہے میرے شیر و شاعری ہے تو تم اس شیر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں کتنے مفاہیم ہیں اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے بہت بڑا پڑا لکھا ان کا فل بدی اشار میں بات کرنے والا اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے اس کا جواب دینا ہے اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا کہا یہ اس کے نیچے لگا دو ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے کیا تھا آیت تو لکھی تھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْعَرْ إِنَّ شَانِعَكَهُوَلْ عَبْتَرْ اور شاید نیچے لکھا ہوا تھا مَا حَذَا كَلَامُ الْبَشَرْ یہ بشر کا کلام ہوئی نہیں سکتا اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا قرآن عظیم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں امریکہ کا جو انکشاف ہوا ہے یہ تو بہت سالوں بعد پتا چلا کہ اس طرف بھی ایک دنیا ہے بہرحال ایٹلینٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا معرق بھی ہے دانیشور بھی ہے پڑا لکھا آدمی ہے اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے وہ سمندری سفر میں ایٹلینٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرہ آئے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے اتنا اندھیرہ آئے ایک علاقہ ہے سمندر کے بارے اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے ایٹلینٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہائیت ہی اندھیرہ ہے نہائیت ہی اندھیرہ ہے ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے یہی اس کے جملے تھے اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو سور نور اٹھارویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا ہاتھ بھی نکالے قرآن میں موجود ہے اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا اور اللہ جس کے لئے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا آیت یہ موجود ہے اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے کہا قرآن کتنے سو سال پہلے تقریباً اس زمانے میں بارہ سو سال گزر چکے تھے بارہ سو سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا یعنی سمندروں کے علم ان کو بہت معلوم ہے جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میام بات ایسی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو پورے تیرسٹھ سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا سمندر کے کنارے جانے کبھی اتفاق نہیں آیا تو وہ اش اش کرنے لگا جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ ایٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریوں پیدا کی ہیں میرے عزیزو یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں جمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی یہ ویان بھی میرا موجود ہے میڈیکل والے سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسس ہیں ایمبریالوجی جس کو کہتے ہیں وہ آج تحقیق کے ساتھ پتا چل رہے ہیں کہ نو مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے لیکن چودہ سو سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقتن فخلقنا العلقت مضغتن فخلقنا المضغت عضامن فکسونا العضام لحمہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں ایمبریالوجی پڑے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریالوجی پڑے ہوئے ہوں انہیں پتا ہے بچہ جیسے ہی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر چپ چپا بنتا ہے چونگم کی طرح چونگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو اور اس کو عربی میں الکا کہتے ہیں الکا کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں یہ چپ چپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے خون کا بستہ خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے پھر بال آتے ہیں اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا مولا فرماتا ہے خلقنا نطفت علقتن ہم نے نطفے کو علقہ بنایا چپ چپا بنایا فخلقنا العلقت مضغتن اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا فخلقنا المضغت عضامن پھر یہ بندے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی فقسون العضام لحمہ پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی فقسون ما انشعنا ہو خلقا آخر پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا میرے عزیزو قرآن ایک جگہ نہیں یہ آیتیں تین سے چار جگہ قرآن پاک میں پورے پروسس کے ساتھ ہے مجھے بتاؤ چودہ سو سال پہلے کون سا سونگرافی تھا کون سا سیٹی سکین تھا کون سا ایکسری مشین تھائی تھی کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسس ہوتا ہے بتا سکے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزو جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہیں کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو میں قسم رب زلجلال کی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَئِنَ اگر تم میں بیس لوگ سبر والے آ جائیں مولا فرماتا ہے میں دو سو پر انہیں بھاری کر دوں گا دو سو پر بھاری کر دوں گا یہ سب وعدے تمہارے لئے ہیں لیکن اب کیا ہوگا اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے معرقین قرآن پڑھتے رہے آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو تور کی بات ہے پڑھنا بھی نہیں جانتے جو پڑھنا نہیں جانتے یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفل ہیں تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے تھیرکتے رہتے ہو ناچتے رہتے ہو کون سا جوش ہے ہاں تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے بعض لوگوں کہتے ہیں یہ وجد ہے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگتے کھڑے نہیں ہوئے کیا کھڑے ہوں گے ہیں سمجھ میں آتے تو نا قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں تمہیں پتا ہے فضیل بن آیاز اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور ستائیس میں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے ہلنے لگ جائے وہ توبہ کر لیں اتنی آیت سنی تھی فضیل بن آیاز کے ہاتھ کامپنے لگے کیوں؟ عربی سمجھتے تھے ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی دل پر ایسے گزرنے لگی ہتھیار پھیک دیا ساری چیزیں پھیک دی اور چیخنے لگے آنَ لَنَا رَبَّنَا آنَ لَنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب وہ وقت آگیا وہ وقت آگیا مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے اور پھر ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی اللہ اکبر اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں فضیل بن عیاز اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام سند کا نام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضا اللہ تعالی نبی عدب کیا کرتے تھے فضیل بن عیاز کا نام آئے وہ کس سے ان کی زندگی بدلی قرآن کی آیت نے بدل دیا آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں یہاں تو ترابی کی چار رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا ہاں لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بلکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں ترابی ہوتی وہاں پڑھنا چاہیے پندرہ منٹ میں پورا ہو جائے کچھ بھی پڑھتا رہے ہو عربی پڑھے کہ چینیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے ہاں بس یہ ہے کہ تر 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 جلدی سے نکال دیں مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے ترابی جس کو تم اپنے کندوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو مزاج تو یہ بناو کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا ہو قرآن سنے تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قیراتیں لوگوں کو رولا دیتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کئی انگریز مصر میں میں نے دیکھا ہے کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے رو پڑے ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لئے وہ باہر کھڑا رہتا کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لیں تمہیں کیا ہو گیا قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے تمہارے فریج اور ٹیویاں تو صاف ہوتی ہیں قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا اٹھایا ہوگا قرآن تم کب اٹھاتے ہو قسم کھانے کے لئے جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن ارے یہ زندوں کے لئے اترا ہے قرآن مردوں کے لئے نہیں قرآن زندوں کے لئے نا ہاں مردوں کو عیسالِ ثواب تو ضرور پہنک کر آئیں گے ہم فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا لیکن یہ عیسالِ ثواب کے لئے ہی نہیں قرآن قرآن کہتا ہے ہدل المؤمنین مؤمنوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے ہدایت چھوڑ کر کہ تم دکان کی اوپننگ کے لئے گھر کی تھنڈک کرانا ہے اوپننگ کرانا ہے اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے اور پھر کیا ہے جھگڑے میں قسم کھانا ہے یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے قرآنِ عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے اتنا بڑا زقیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں بچہ سینے سے لگا کر کیا آتا ہے قرآن لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں سکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹ پر رکھا رہتا ہے ہوتا یہی ہے نا بستے میں ساری بوکس کتابیں پیٹ پر رکھا رہتا ہے لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے شاید بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہی ہے قرآن ہمیشہ مقدم رہے بعد میں سب لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے ایک بات یاد رکھو میں نہ کالیج کا مخالف ہوں نہ سکول کا مخالف ہوں نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں ہاں کوئی بھی کالیج کا یونیورسٹی کا کہیں کا سٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی الحمدللہ ہم نے قرآن پڑا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ اتا کی ہے ہمیں میٹس بھی آتا ہے ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے ہمیں فیزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت میں یہ فقر کے لئے نہیں کہہ رہا نہ ہی یہ غرور کے لئے کہہ رہا ہوں بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شد بدھی ہے وہ قرآن کی برکت سے اتا کیا اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں ان کے میٹس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے جوومیٹری پر لکھی ہوئی ہے علم رمل پر علم جفر پر اور زیجات پر ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے اور آلہ حضرت یہ کہاں جا کر پڑے تھے کون سے مدرسے میں یہ فن یہ علوم آج پوری ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے آلہ حضرت کہاں سے پڑے خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا ہر علم خیرات میں ملا میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ سکول جاؤ کالج جاؤ یونیورسٹیوں میں جاؤ ٹاپ کرو پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ ہی رب العالمین سے ہونی چاہیں یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے ایک سوال ہے یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ سو مرتبہ پڑھ لیا دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں میں اگر تم سے پچاس یا پچپن مرتبہ ہو جائے گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا جیسے ختم قرآن بھی ہے نا شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا وہ کیا پڑھی جاتی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان پر سب سے بھاری ہیں وہ دو کلمیں کیا ہیں میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ یہ یہ ہے ایک دوسری حدیث میں آگے و بحمدہی استغفراللہ کا بھی اضافہ ہے بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لئے میں نے ارز کیا آج بھی بحمدہی تعالی خانہ کعبہ کے پاس کسرت سے پڑی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہی آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے سلام علیکم و رحمت اللہ